اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس اور کیمیکل انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں موجود ہیں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز اور مزید ویڈیوز کی تیاری جاری ہے اس چینل میں ڈی اے ای کی تمام ٹکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے تمام سوالوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور یقیناً آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ڈی اے کیمیکل فسٹ یئر سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کے وہ سبجیکٹس جو کہ کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں ان کی بھی ویڈیوز اس چینل میں آپ کو ملیں گی اور اس کے علاوہ انٹرویو کے کوششن آنسرز اور پاسٹ پیپر کی ویڈیوز بھی اس کے اندر موجود ہیں اور تمام لیکچرز کی تیاری ٹیوٹا کے کورس کے مطابق کی گئی ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے ای فسٹ یئر کی میتھیمیٹکس کوششن نمبر تھرٹین کو سالو کریں گے اور اس میں ہم نے پروف کرنا ہے کوئی ایک سائیڈ پکڑ کے اس کو دوسری کے ایکول کریں گے تو افکورس جو بڑا فنکشن ہوگا اس کو ہم سمپلیفائی کر کے چھوٹے میں کنورٹ کریں گے تو ہم لیفٹ سائیڈ کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر فارمولاز موجود ہیں اور جو فارمولاز ہیں ان کو پروسس کرنا آسان ہے اس لیے ہم نے لیفٹ سائیڈ اٹھائی یہاں پہ کاؤز ٹو اے اوپر بھی ہے کاؤز ٹو اے نیچے بھی ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو ہمارا کاؤز ٹو تھیٹا ہے اس کے آگے تین فارمولاز موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے وہ سیلیکشن کرنی ہے اپنے حساب سے اور جو نیگٹیو کاؤز ٹو اے ہوتا ہے یعنی کاؤز ٹو اے کے ساتھ جب نیگٹیو ہوتا ہے تو آپ یہاں سے یاد رکھیں کہ وہاں پہ کون سا فارمولا آئے گا لاسٹ والا ون نیگٹیو ٹو سائن سکیر تھیٹا اور جس کے ساتھ پوزٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ موسٹلی جو سنٹر والا ہے وہ یوز ہوتا ہے تو اسی طرح ہم نے ان دونوں کو ایڈجسٹ کر لیا یہ میرے حساب سے ٹرک ہے آپ کوئی اور ٹرک لگا سکتے ہیں کہ کب کون سا فارمولا استعمال ہوگا تو یہ آپ کا کام ہے باقی ہم نے فارمولا جہاں پہ فٹ کر لی اب ان کو سمپلیفائی کرنا ہے ون ون کینسل ہو جائے گا نیچے بھی ون ون کینسل ہو جائے گا اور کینسلیشن کے بعد ہمارے پاس رہ جائے گا ٹو سائن سکیر اے بٹا ٹو کاؤز سکیر اے تو ان میں سے بھی ٹو ٹو کینسل ہو جائے گا اور سائن بٹا کاؤز مل کے ٹین بنائے گا یہاں پہ سکیر ہے تو ٹین کا بھی سکیر آئے گا اور اس طرح ہم ٹین سکیر اے یعنی رائٹ ہینڈ سائیڈ کو اچیو کر لیں گے تو آپ نے جب بھی دو ہمارے پاس کاؤز ٹو اے ہوں تو ان کا خاص خیار رکھنا ہے کہ ان میں کون سوالہ فارمولا فیڈ ہوگا تو یہی باتیں جو ہیں وہ آپ کو پریکٹس جب کریں گے تو اس میں آپ کو جو ہے ہیلپ کریں گی اور یہ آپ پریکٹس کے بغیر ان سوالوں کو پیپر میں نہیں کر سکتے تو ہر ایک سٹیپ میں جا کے سیچوئیشن چینج ہو جاتی ہے تو آپ نے اس لیے جو فارمولے ہیں ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو پریکٹس ہے وہ بہت ضروری ہے